اسلام نیکم یہ انگلیش 501 کا لیکچر نمبر 1 ہے آج ہم اسی ٹوپک کو کور کریں گے ٹھیک ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم نے کرنی ہے اس کے اندر آپ کے ٹوٹل فورٹی ہے تو میڈ میں آپ کے ٹونٹی آئیں گے ٹونٹی ہم نے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہمارا کسچن جو بنڈا ہے وٹیس لینگویج لینگویج کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کرنا ہے یہاں تک کہ لینگویج جو ہے وہ میتھڑ ہے یومین کمیونکیشن کا چاہے وہ بولنے میں ہو یا پھر لکھنے میں ہو بس یہ ایک طرح سے آپ کا ایم چی کیوز بھی بن رہے ہیں یہ آپ کا انڈر لائن ہوں گا سپوکن اور ریٹن اور بوت یا نان آفتہ کی بن اس طرح سے یہ بنے گا اور کسچن بھی یہی بن رہے ہیں اس کے بعد اگر کسچن آتا ہے دو نمبر کا تو اس میں پھر مزید آگے آپ نے آئیٹ کرنا ہے جو لینگویج ہے is the method of یہ بنا آپ نے لکھتے ہیں ایکسپریشن ہے اور کمیونکیشن ہے ٹھیک ہے بس دو نمبر میں اتنا یہ کافی ہے اس کے بعد ہے اسیسٹیمیٹک مینز آف کمیونکیشن آئیڈیا فیلنگ بیوز یہ آپ کا شورٹ کسچن بھی ہے اور ایم سی کیوز بھی ہے شورٹ کسچن میں تو یہ سارا ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایم سی کیوز میں لائک یہ چیزیں کوئی بھی ان میں سے دو یا تین دے دیں گے ایکسپٹ پوچھیں گے یا پھر all of the given دے دیں گے یا کوئی ایک اس میں سے دی ہوگا اس طرح سے بنے گا ایم سی کیوز کسچن کی بات کریں تو یہ کیسے بنے گا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں جو سسٹیمیٹک مین آف کمیونکیشن آئیڈیا یا فیلنگز ہیں وہ بتاؤ کون کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فارمل سسٹو مین سمبل رول انفرمیشن اچھا یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے جو انڈرلائن ہوگا وہ یہ کیا جائے گا ٹرانسفارمیشن آف ایکسپریشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے وربل ایکسپریشن اچھا اس میں ایم سی کیوز آپ کا بن سکتا ہے جو بیوٹی ہے شیکسپریر لینگویش کی وہ کون سی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایم سی کیوز تھا وہ وکیبلری اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے آرٹ ہے دپارٹمنٹ آف نولیج اس کا ایم سی کیوز ہے اس کے بعد فیچرز یہ شورٹ اور آپ کا لونگ کسچ ہے نا یہ دیکھو ماؤس جائے گا نا تو آپ کو یہ بھی شو ہو جائے گا فیچر آف لینگویش پانچ ہوتے ہیں لونگ کسچن ہے شورٹ ہے اور ایم سی کیوز ہے اگر تو لونگ کسچن میں پوچھا جائے فیچر آف لینگویش کون کون سے ہیں تو وہ ہیں ڈسپلیسمنٹ اور یہ والے نیچے والے پانچ ہے ٹھیک ہے اب لونگ میں آپ نے پھر ظاہر ہے ایک لائن یہ بھی لکھ کے آنے ہیں یہ بھی یہ والی بھی اور ایک یہ بھی اور ایک یہ بھی یہ لونگ کسچن میں صرف ایک لائن زیادہ زیادہ ہو جائے تو آپ یہاں تک لکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ایم سی کیوز کی بات کریں تو وہ اگین اسی طرح یہ ڈسپلیسمنٹ اور یہ چیزیں وہ دے دیں گے اور اس میں وہ پوچھیں گے آپ سے کہ کون سی چیز اس میں آتی ہے اور کون سی نہیں آتی تو اس طرح سے یہ آپ کا بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پرڈکٹیوٹی اس کے اندر نیو ایکسپریشن نوولز آ جاتے ہیں یہ بھی یاد کرنا ہے کلچر کے اندر کیا آتا ہے اور ڈیولیٹیز کے اندر کیا آتا ہے ہمیں پاس یہ تھوڑا سا اپنے اندر سے یاد کر لینے بس ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایلیمنٹ ڈیٹ میکس آ لینگویج تو دا موسٹ بیسک ایلیمنٹ لینگویج ورڈز یہ جو ہیں الفاظ ہوتی ہیں بس یہ آپ کا ایم سی کیو ہوتا ہے باقی چھوڑ دینا ہے یہ کر لینا ہے سپیچ اور رائٹنگ یہ کیا ہوتے ہیں دا نولیج آف ورڈز آن گریمر آلاو کرییشن آف پروپلی آرگنائز گروپ آف ورڈز اس کو ہم سپیچ کہتے ہیں سپیچ آنڈ رائٹنگ اس کے بعد جو ٹوگیدر دی کونٹیکٹ کین پروائیڈ بھائی یوسفل انفرمیشن ٹو ریسیب یہ کرنی ہو کر لینا لائن نہیں کرنی ہو چھوڑ دینا برد اینڈ لائیو فالینگویج دیے دیکھو ایم سی کیوز ہے لینگویج آر دی تھرولی آرگنیک انٹیٹیز یہ ہوتی ہے لینگویج جو ایچ ون ہے وہ کمپلیکس ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کارڈنگ ٹو تی نیڈز اور یہ والی لائن بھی کر لینا تو یہ سمجھ لو یہ شورٹ کسٹن بھی آ سکتا ہے شورٹ کسٹن یہی بنیں گا برد اینڈ لائیو فالینگویج تو اس کے انسر میں یہ لکھ دینا ایک لائن یہ بھی آئیڈ کر دینا یہاں سے یہاں تک اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ والی لائن بھی کر لینا یہ آپ کا اسی کسٹن میں یہ آئیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے شورٹ کسٹن ہے یہاں تک اس کے بعد ہے گروت اینڈ ڈیڈ آف ڈی ڈیتھ آف آ لینگویج آ لینگویج اوفیشلی بکم یہ سمٹانی یہاں تک یہ کر لینا اس کے بعد یہ کر لینا کہ ڈائیڈ آوٹ ان سیونٹین سیونٹی سیون یہاں تک یہ کر لینا بس اور یہ تھوڑا سا ریٹ کر لینا کہ اس کے اندر یہ نائنٹین سینچوی میں کیا ہوا تھا یہ یہ ریٹ کر لینا اس کے بعد نمبر اوف پپل کتنے تھے اتنے تھے نمبر اوف پپل یہاں تک یہ دیکھ لینا اس کے بعد شورٹ کسٹن کی اگر بات کریں تو پھر سے یہ بن سکتا ہے گروت اینڈ ڈیتھ آف لینگویج تو اس کے انصر میں آپ نے یہ لکھ دینا نو بوڈی سپیکس کلاسیکل لہتن ٹوڈی یہاں سے لے کہ یہاں تک آپ نے یہ کر لینا بس یا آپ کا اتنے سوز میں ایک لیکچر کور ہو جاتا ہے یہی تیار کر لینا موسیقی